آج ایک بار پھر ریلوے کو بدناب کرنے کی سازش کی خبر آئی آج ایک بار پھر ریلوے ٹریک پر بولڈر رکھ کر ٹرین کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی خبر آئی پہلے کانپور میں ٹریک پر سیلنڈر رکھا گیا تھا اس بار راجستان کے اجمیر میں گوڈز ٹرین کو پٹلی سے اتارنے کی سازش رچی گئی آج میر سے احمد آباد جانے والے ریلوے ٹریک پر ستر ستر کلو سیمنٹ کے دو بولڈر قریب دو سو میٹر کی دوری پر رکھے گئے تھے یہ گھٹنا سرادھنا اور بانگن گرام ریلوے سٹیشنز کے بیچ کی ہے دیر رات جب ایک مالگاڑی احمد آباد کے طرف جا رہی تھی تو مالگاڑی کا انجن پہلے ریلوے ٹریک پر رکھے سیمنٹ بلوک سے ٹکر آیا مالگاڑی کے انجن کا گارڈ سیمنٹ بلوک کو توڑتے ہوئے آگے بڑھ گیا لیکن دو سو میٹر کی دوری پر ہی ٹریک پر دوسرا سیمنٹ بلوک رکھا ہوا تھا اس بار جب انجن اس سیمنٹ بلوک سے ٹکر آیا تو گاڑی رک گئی لوگ کو پائلٹ نے ریلوے کے افسروں کو اس کی جانکاری دی ریلوے کے لوگ وہاں پر پہنچے پولیس کو شک ہے ٹرین ڈی ریل کرنے کی سازش تھی اس میں کئی لوگ شامل تھے کیونکہ ستر کلو کے سیمنٹ بلوک کو کوئی ایک انسان ٹریک پر نہیں رکھ سکتا لیکن جس جگہ ٹریک پر سیمنٹ کے بلوک رکھے گئے تھے وہ علاقہ سنسان ہے نہ آس پاس کوئی بستی ہے نہ سی سی ٹی وی کیمرے اس لیے اس سازش میں شامل لوگ کا پتہ لگانے میں دکت آ سکتی ہے جو پرثم دستیا جو لگائے ہمیں کچھ جو ریلوے کے بلوکس تھے وہیں پہ جو رکھے ہوئے تھے ان کو اٹھا کے دو جگہ پہ یہ گھٹنا ہوئی ہے دونوں کے بیچ لگ پہ ایک کلومیٹر کا ایک ڈیفرینس ہے ابھی اس سمان میں ہم نے مقدمہ درج کر لیا ہے جو ریلوے آثورٹیس کی طرف سے جو ایف آئی آر دی گئی اور چونکہ یہ تھوڑا سنسان سا علاقہ ہے تو یہاں پہ جو بھی ہمارے جو ٹیکنیکل ایفیڈنس ہوں گے یا جو ہماری جو میانوال جو بھی ایفیڈنس میں ملیں گے اس کے آدھار پہ اس میں انویسٹیکیشن کیا جا رہا ہے جو بھی بات ہوگی وہ نکل کے سامنے آئے گی یا دی کوئی ساجش یا اس طرح کی کوئی شرارتی تطھو ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک ایک ایسائیٹی کا بھی گھٹن ہم نے کر لیا ہے وہ ایسائیٹی ٹیم پوری جس میں سبھی لوگوں کو ہم نے لیا ہے پولیس کی طرف سے اور وہ ہم دیکھ کے اور اس میں انویسٹیکیشن کریں دیکھئے یہ ایک بار ریلوے آثورٹی سے ہم اور ٹیکنیکلی ایک سپورٹ لے کے کہ اس طرح کی گھٹناؤں سے کیا ڈریل ہو سکتا ہے تو یدی انس چیز سے ڈریل ہو سکتا ہے تو دیفنیٹلی اس سمندھ میں بھی پوری تحقیقات کی جائے گی تھی کسی طرح کل کانپور میں کالندی ایکسپریس کے ٹریک پر سیلنڈر بارود اور پیٹرو بھم رکھ کر بڑا حاصل کرنے کی سازش کا پتہ چلا تھا اس معاملے میں اب این آئیے جانچ کر رہی ہے لوکل پولیس نے تیرہ لوگوں کو ہراست میں لیا ہے لیکن پولیس کو شک ہے کہ اس طرح کی حرکت میں شاروخ نام کا ایک اپرادی شامل ہو سکتا ہے کانپور پولیس کا کہنا ہے کہ جس علاقے گھٹنا ہے شاروخ اس شوراج پور تھانے کا بڑا ہسٹی شیٹر ہے لمبے وقت سے وہ فرار ہے لیکن دو دن پہلے شاروخ کو اس علاقے میں دیکھا گیا وہ اپنے گھر جانے کے بجائے یہاں وہاں گھومتا رہا اس کے بعد وہ غائب ہو گیا اس لئے پولیس اب شاروخ کو تلاش کر رہی ہے آج یو پی پولیس کی ایڈی جی ریلوے پرکاش دی نے گھٹنا سلکہ دورہ کیا اب تک کوئی جانچ کو ریویو کیا پولیس نے اس معاملے میں کسی بھی طرح کی جانکاری دینے والوں کو ان نام دینے کا بھی اعلان کیا کاندھپور میں ریلوے ٹریک پر سلنڈر اور بارو رکھنے کے معاملے کی جانچ ای ٹی ایس کی ٹیم کر رہی ہے ایڈی جی پرکاش دی نے کہا کہ پولیس جلدی ہی ٹرین ڈی ریل کرنے کی سادش کو بے نکاب کرتے گی جس پرکار کی جو سامان ملی ہے جس پرکار کی گھٹنا ہے تو یہ گمبیرتا کو درشاتا ہے اتنے ہی گمبیرتا سے ہم لوگ اس گھٹنا کو لیے ہیں مطرپردیش پولیس کی جو بیبین ایک آئی ہے ایٹی ایس ٹی ایس ٹی ایر سبیل پولیس جی آر پی یہ سبھی لوگ دوارہ موقع مائنا کیا جا چکا ہے اور ہم ایک رانیتی بنا کے اس میں آگے پڑ رہے ہیں بہت ایک گمبیر گھٹنا ہے کچھ لوگوں کو ہم لوگ چینیت کیے ہیں بہت جلدی اس میں کاروائی ہوگا ریلوے سرکشا یاتریوں کی سرکشا اور ریلوے کی جو پرابٹی کی سرکشا اس میں سرکار گمبیر ہے مطرپردیش پولیس گمبیر ہے